السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت علماء ہن تمیل نادو کے سرگرم رکم جناب حسن احمد دامبوری صاحب کا پیغام واتس اپ پر گشت کر رہا ہے الحمدللہ پھر خواریت سے ملک کو بچانے کی کوشش جمعیت علماء کی طرف سے ہو رہی ہے آمبور میں رہنے والے خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حسن احمد صاحب کوئی اور نہیں بلکہ مرہوم حنیف بھائی صاحب کے فرزند ہیں مرہوم حنیف صاحب بھی علماء کرام سے بہت دوستی رکھتے تھے اور ان کے فرزند حسن احمد صاحب بھی علماء کے درمیان اکثر رہتے ہیں بڑھتے اٹھتے رہتے ہیں یہ مرتبہ سب کو حاصل نہیں ہو جاتا اللہ کا لاکلاب شکر ہے میں چند بار دوستی آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ چند میں اٹھائیس تاریخ کو ایک عظیم الشان پرگرام ہونے والا ہے اس کے خبر آپ کو واتس اپ کے ذریعے مل چکی ہے حسن احمد صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے اس پرگرام میں شرکت کرنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے نہ جانے کن کن پرگرام میں ہم عامبور وانیم باڑی گوڑیاتم وغیرہ سے مدرس آ جاتے ہیں یہ عظیم پرگرام ہے یہ ہمارے ملک کے لئے ہو رہا ہے یہ تمام مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لئے ہو رہا ہے اس میں شرکت کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے چاہے ہمارا مذہب جو بھی ہو ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا اس میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں امن امان ہے آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بات سے بھی اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی بھول نہیں سکتا کوئی چھپا نہیں سکتا اچھے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں مگر حال یا دنوں میں دیکھتے ہیں تو اس امن امان کو بھنگ کرنے کی جو ساجش ہو رہی ہے جو صحیح ہو رہی ہے وہ افسوسناک ہے اسے کوئی اچھا آدمی چاہے اس کا مذہب جو بھی ہو یا نہ ہو قبول نہیں کر سکتا پچھتر سال گزر گئے آزادی کو حاصل کیے اس وقت ہمیں ہندوستان کو اور سندر بنانے کی ضرورت ہے اور خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس عظیم کام میں جمعیت العلمان لگی ہوئی ہے اس کا ایک کام قابل تعریف ہے آئیے ہم سب مل کر اس جماعت کا ساتھ دیں اور ہمارے ملک کو مضبوط بنائیں اور ہمارے ملک میں رہنے والے مختلف مذہب کے لوگوں کے درمیان بھائی چاہ رہے گی محبت خلوص اور امن امان پائدہ کریں یہ کیا پروگرام ہے اس کے بارے میں چند باتیں کہیں دیتا ہوں وہ آپ جانتے بھی ہیں تو سنیے گا پھر خواریت سے ملک جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ روزروشن کی طرح یہاں ہے اس وبا سے بچنا اور لوگوں کو بچانا ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہے پچھتر سال کی آزادی بہت ہوتی ہے پچھتر سال گزر گئے اس وقت ہم پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم ہندوستان کو ہمیشہ خوش رکھیں ہم اسے غم میں مقتلع نہیں کر سکتے دیش میں خوشی اور شادمانی لانے کی ضرورت تھے پھر خواریت یہ ایک زہر ہے یہ قطرہ اس سے چھوٹکارہ لازمی ہے ہماری گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے کے لئے اور ودن عزیز کو سارے جہاں سے سچے معلوم ہیں زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے میں ہم سب کی کوشش ہونی چاہیں جمعیت علماء ہیں ملک کی آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بات سے بھی خوب الوطنی امن و امان اور لوگوں میں بھائی چارگی کے جذبات کو بڑھانے میں تمام دیشواسیوں کو ساتھ لے کر پوری کوشش کر رہی ہے اس کا ایک بڑا عمل چننے میں جمعیت صد بھاونا سنصد کا عظیم الشان اجلاس سے عام کا انیخواد ہے اٹھائیس آگس دو ہزار بائیس کو اتوار کے دن شام کے ساڑھے چھے بجے چننے کے نیو کالیج کے کیمپس میں واقع میاسی اکڑمی آف آرکیٹیکچر آڈیٹوریم میں یہ عظیم الشان پرگرام مقرر ہے ترخواست ہے کہ جمعیت علماء تمیلناڈو کے زیر احتمام فرخوارانہ ہم ماہنگی کے فروغ اور استحکام کے لئے ہونے والے اس پرگرام میں جس میں علماء اور دیگر مذاہب کے پیشوا اور انٹلیکچولز شامل ہو کر اپنے خطاب سے لوگوں کی صد بھاونا میں اضافہ کرنے والے ہیں اس پرگرام میں آپ ضرور شرکت ہوگا ملک کی آن شان وہ بان کو مضبوط کیجئے گا آج اس کی بہت ضرورت ہے جہیں بہت